بولیٹن کے آغاز سے پہلے آپ تمام ناظرین کو زی سلام کی پوری ٹیم کے جانب سے روشنی کے خوبصورت تہار دے پاولی پر پرخلوس مبارک بات بیش کرتے ہیں اور آپ بولیٹن میں خبرو کر رکھ کریں گے تفصیل سے پاکستان کے اس قدم کے جمع کشمیر کے سابق وزیرال اور انسی لیڈر امار عبداللہ نے مذہبت کی ہے انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ بہت ہی افسوسناک ہے پاکستان نے دوزار نو دوزار دس میں شرینگر سے دوبائی کے لیے ایر انڈیا ایکسپریکس کی اڑان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا مجھ امید تھی کہ گو فرس کے تیاروں کو پاک کے عوائے علاقے سے پرواز بھرنے کے ایڈازت ملنا تعلقات کے بہتری کے اشارے ہیں لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا دیش کے گرہ منتری نے جس طریقے سے شرینگر تو شارجہ فلائٹ کا ادھگاٹن کیا گیا تھا اور لوگوں کی امیدیں کافی جو جاگی تھی اس چیز کو لے کر کہ یاترہ جو ہیں وہ آسان ہوگی اور ساتھ میں یہاں کے بیپار کو بھی پروت ساہن ملے گا اور یہاں کے پروڈکٹس نہ صرف جمع کشمیر میں اور دیش میں بلکہ دیش سے باہر بھی دوبائی شارجہ میں پہنچیں گے لیکن پاکستان نے ایک بار پھر جو آئر سپیس ہیں وہ استعمال نہیں کرنے دی گئی جو فلائٹ یہاں سے جانی والی تھی اور فلائٹ کو جو ہیں گجرات سے ہو کے اومان سے ہو کے جو ہیں شارجہ پہنچنا پڑا جس کی وجہ سے فلائٹ اس کے ریٹ اب لگ رہے ہیں اگر یہی راستہ چنا گیا تو کافی بڑھیں گے جس سے اب یاتریوں کے جیو پر سیدھے اثر پڑے گا کیمرمن اشرف کے ساتھ فاروق مانی زی میڈیا شریع نگر پاکستان کی سخت الفاظ میں مزمت کی انہوں نے کہا کس طرح کی حرکتوں سے پاکستان ثابت کر رہا ہے کہ وہ جمع کشمیر کو آگے بڑھتے نہیں دیکھنا چاہتا دیکھیں گورنٹ آف انڈیا نے ہمیشہ یہی چاہا کہ کشمیر میں ڈیولپنڈ اور کشمیر کے جو پروڈکٹس ہو چاہے وہ یہاں کے بادام ہو اکھروٹ ہو ناتس ہو یا اپلو وہ انٹرنیشنل مارکٹ تک مہنچے اور ایک اچھی ریٹ ان میں آ جائے تو یہی کوشش کے تحت ہومنٹس صاحب نے یہاں سرینگر سے شارجہ تک جو پھلائٹ ہے اس کی ناغلشن کی تاکہ مقصد یہی تھا کہ یہاں کے جو پروڈکٹس ہے وہ لوکل مارکٹ سے نکل کے انٹرنیشنل مارکٹ آ کے ان کو اچھی دام آئے اور کشمیر میں جو ایکانومی وہ بوسٹ ہو لیکن پاکستان نے آج پھر وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتا آ رہا ہے لیکن یہ نصیت ان لوگوں کے لیے جو بار بار پاکستان کے ساتھ بات کرنے کی وقالت کرتے ہیں جو سانس لیتے اور سانس اتارتے ہوئے بھی پاکستان پاکستان کیا تھا ان پلٹیکل پارٹوں کے لیے نصیت ہے یہ ان لوگوں کے لیے نصیت ہے جو پاکستان کے کرکٹ پیٹ میں چیئر کرتے ہیں اور وہاں نارے بازی لگائیتے ہیں کیونکہ آج جو پھلائٹ یہاں سے شوری اس میں کشمیر کا جو مال ہے اس کو انٹرنیشنل مارکٹ تک جانا تھا اس کو شارجہ تک جانا تھا کشمیر کا اکھروٹ کشمیر کا سیب کشمیر کا پروٹ وہاں جانا تھا اس سے پاہدہ کشمیر کو ہوتے جو پاکستان بار بار کشمیر کا راوہ رہا تھا آج اس سامنے پھر ایک بار اس کی حقیقت سامنے آگئی کہ کشمی پاکستان کو کشمیر میں لاشے چاہیے بھم دمائکے چاہیے دشت گردی چاہیے کشمیر کی ترقی کشمیر کی ڈیولوپمنٹ کشمیر کی اکانوے کے ساتھ اس کا کچھ لینے دینا ہے اس سے واضح کر دیا ہے اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اب ان لوگ ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے جو بار بار وقالت کرتے تھے اس کی بات چیت کی ان کو اب سوچنے چاہیے کہ پاکستان کی اتنا بہت بڑا دشمن کشمیر کا ہے وہ کشمیر کی اکانوے کو بوسٹ دیکھنا نہیں چاہتا ہے انڈینامی کے جہاں باز آفیسر شہید میجر سومنا شرمہ کو فوج کے جانب سے خراج قدد پیش کیا گیا شینگر نیوپورٹ واقعی میجر سومنا شرمہ میموریل پر جیکلی ریزمنٹ سینٹر کے کمانڈن بریگیڈر سومیر سیٹ نیم فوجی دستے سیویل انتظامی اور ائرپورٹ آثارٹی کے سینئر افسران نے شہید میجر سومنا شرمہ کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج قدد پیش کیا فوجی خاندان کے چشمہ چراغ میجر سومنا شرمہ اکتیس جنوری نیس سو بائیس کو ہیمارچر پر دیش میں پیدا ہوئے تھے محض بیس سال کی عمر میں انہوں نے کماؤ ریزمنٹ جوائن کر لیا بائیس اکٹیوبر نیس سو سیتالیس میں پاکستانی فوج کی معتیابتہ قبائلیوں نے جب حملہ کیا تو میجر سومنا شرمہ کی قیادت میں چار قمائیوں ریزمنٹ کی ڈی کمپنی نے بہادری سے لڑتے ہوئے دشمنوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا زخمی حالت میں بھی انہوں نے بڑھ گام میں فوجی بیس قائم کیا اور اسی بیس سے جدید اسلحوں سے لیس قبائلیوں کی پیش قدمی کو روکنے میں کامیابی حاصل کی میجر سومنا کی قیادت جواباز جوابانو نے قبائلیوں کے شنگر میں داخل ہونے اور ائرپورٹ پر قبرے کی سازش کو ناکام کر دیا اور آپ گزہ دیں کہ جمکشمی اور لداخ ہائی کورٹ میں مزید دو ججوں کی تقرری ہوئی ہے اس طرح جمکشمی اور لداخ ہائی کورٹ میں مجموعی طور پر اب تیرہ جج ہو گئے ہیں سردہ جمہوریہ رامنات کووین نے جیوڈیشیل آفیسر مہنلال اور محمد اخرم کے باحثیت ہائی کورٹ جج کی تقرری کا منظوری دی وزارت قانون اور انصاف کے جارب سے بیان کے مطابق عوضہ سمالنے کے دن سے ہی ان کی مدد تکار شروع ہو جائے گی اور نیٹ یوزے امتحان میں جمہور کے تنمے گپتہ نے یوٹی کا نام روشن کیا ہے تنمے انتیئے سٹوڈنٹس میں شامل ہیں جنہوں نے آل انڈیا رینک حاصل کیا ہے تنمے جمہور کے رہنے والے لیکن فیلال وہ دلی میں رہتے ہیں اور ڈی پی اے سار کے پورم میں پڑھتے ہیں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے اپنے آفیشل ویب سائٹ پر نیٹ یو جی دوزار اکیس کے نتائج کو اعلان کیا ہے تنمے نے سات سو بیس میں سے سات سو بیس مارکس حاصل کیے اس سال نیٹ یو جی امتحان میں مرنال کٹیری نے آل انڈیا رینک ون حاصل کیا اور اس کے علاوہ تنمے گپتہ نے رینک ٹو کارتی کا جی نائر نے آل انڈیا رینک ٹری حاصل کی یہ کارنامہ انجام دینے والے تنمے گپتہ کے علاوہ تیلنگانہ کا مرنال کٹیری اور مہاراش کی کارتی کا جی نائر نے بھی تنمے کے ساتھ مشترکہ طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی ایل جی منو سینہ نے تنمے کی کامیابی پر اسے مبارک بات دے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا تنمے کے والدین بھی پیشے سے ڈاکٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ دس بھی جماعت سے ہی تنمے نے ان کے نقشے قدم پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا سویمنگ میں جمکشمی سٹیٹ ٹیم کی نمائندگی کر چکے تنمے کا کہنا ہے کہ اس کا اگلاہ دکھ ایمز میں ایڈمیشن حاصل کرنے کا ہے ایک چلی ٹیم تک تو میں سپورٹس میں کافی تھا ایک چلی میں میں نے سویمنگ ناشنلز بھی کھیلائے دو تین بھائی ان جے ان کے کو ریپریزنٹ کر رہا ہے باسکٹ بول وولی بول بھی میں کافی کھیلتا تھا سکیٹس پہ گیرہ میں بھی پاٹ لیتا ہے ٹیم تک ٹیم تک سٹیٹ ٹیمD ٹیم تک سٹیٹ ٹیم میںпа پار ایڈیوز میں تک exper derajہ کے بلک میں کیا رہی یا پھر اور کچھ فرنڈ سے بات ہوگی پھرنڈ سے گا تھے لیا تو پڑائی کے اپاٹ یہ چیزیں رہتی تھی میڈیکل کا جو مجھے کلیر آئیڈیا تھا کہ میں نے جانا ہی اب میڈیکل میں وہ ٹینتھ میں آیا کہ I was sure that I was going in the medical field سو وہاں سے مجھے پتا تھا میں نے 11 سے تیاری شروع کرنی یا نے 11 سے شروع کر رہی تھی بسیقلی پڑائی میں نہیں وہ جو بھی کام کرتا تھا اس میں فوکس ہوتا تھا چاہے پڑائی ہو چاہے سپورٹس ہو چاہے کوئی بھی extra curricular activities ہو جب تک اس کا ٹارگٹ فینش نہیں ہو جاتا he won't leave the job یہ اس کی سب سے اچھے قولیٹی تھی تو جو اس کو آر یہاں تک لے کے آئیے اس کو چاہ میں یہیے very proud اور کمال کر دیا بچے نے اور اس سے زیادہ تو کوئی ورز ہی نہیں ہے ہمارے پاس beyond our imagination کبھی سوچا نہیں تھا یہ میں ایک چلی 3 years back میں نے خود نہیں دیا ہے اور اس ٹائم تب ہمیں we had no one to look up to مطلب ہمارا تھا بس qualify کرنے GMC مل جائے اور یہ سب بٹ اے اے ای آر ون اتنے زیادہ مطلب فل مارک سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ اس ٹائم میں we had no one to look up to کہ جمہو سے یہاں سے کوچنگ لے کے کسی نے اتنا اچھا رانک لائے مطلب ہے اس نے کتنے لوگوں کو from جمہو انسپائر کیا ہے کہ اتنے زیادہ مارکس اتنا بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہی پڑا ہے تو ہمارے جیسے ہی ہے تو مطلب ہے being a normal kid average kid مطلب ہے پڑھائی میں تو he was brilliant but being a average kid اس نے مطلب ہمیں kind of hope دیا ہے کہ وہ better کر سکتے ہیں اور اچھا score کر سکتے ہیں وہ بچپن سے وہ ایسا تھا اس کے ٹینتھ میں بھی اس کا ٹاپ کیا تھا اس نے پورے جین کے میں وہ کافی مطلب کنسسٹنٹ ہر چیز میں کنسسٹنٹ وہ ہر دن پڑھ کے ہی رہتا تھا اور نیٹ امتیار میں کامیابی حاصل کرنے والوں میں گاندر بلزلے کے کفایت یوسف کا نام بھی شامل ہے کنگن کے رہنے والے کفایت نے کالیفائنگ امتحان میں 619 نمبرات حاصل کر علاقے اور گھر والوں کا نام روشن کیا کفایت کی کامیابی پر اہل خانہ کے ساتھ پورے علاقے میں خوشی کا ماحول ہے زی سلام سے بات کرتے ہوئے کفایت نے اپنی کامیابی کے لیے اساتذار والدین کی دعاوں اور مستقل مطالعہ کرتے رہنے کی عادت کو قرار دیا جو کالیفائی کیا اس کے لیے میں سب سے بڑا یوگدان میرے ٹیچرز کا ہے اور میری فیملی کا ہے میری فیملی بہت سپورٹ ہے اور ٹیچرز نے بہت سپورٹ کیا ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کوئیٹ کا جب دور تھا تو ہم جہنی والے تو سلپ سٹیڈی پہ زیادہ بروسہ کرتے ہیں تو ہم باقی بچے بندی تھے اور باقی ساری کوچنگز بندی تو اس کام نے فائدہ اٹھا برپور فائدہ اٹھایا ہم نے پوری سلپ سٹیڈی کی جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے پورا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا میری یہی گزارش ہے کہ آپ اگر اچھا نہیں ہوا تو انشاءاللہ آگے اچھا ہو جائے گا آپ محنت کرتے رہے ایک ہی بار امید نہیں کھونیے آپ اچھے سے محنت کریں انشاءاللہ ہو جائے اللہ اکر شکر ہے کہ میرے بیٹے نے یہ مقام پایا ہے لیکن اس مقام کے پیچھے جوال نوویدی سکول کے استاج صاحبان جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے جو کہ بہت سمیسے وہاں تھا چار چھے سار اس نے وہاں گزارے ہیں اس کے وعد یہ سپر تھرٹی میں اس نے کوچنگ کیا ہے اور اس دفعہ کے نیٹ امتحان کے نتیجے گاندربل زلے بالخصوص کنگن کے لئے کافی اچھے ثابت ہوئے غفایت یوسف کے علاوہ کنگن کے یہ اٹھارہ سالہ رئیس احمد میر نے بھی نیٹ میں کامیابی حاصل کی باملنا کنگن کے رہنیوالے رئیس احمد میر نے سات سو بیس میں سے چھے سو بیس نمبر حاصل کر یہ کامیابی حاصل کی رئیس کے ابتدائی تعلیم کنگن میں ہوئی تھی دسوے بارمی میں اسی فیصد سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والے رئیس نے کہا کہ ایسا تضا کے تعاون سے ہی اسے نیٹ کالفائی کرنے میں مدد ملی جو سیلیکٹ ان کو پہلی مبارک بعد اور جو نہیں ہوئے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہی پر ختم ہوگا وہ دوبارہ محنت کریں اچھی طرح محنت کریں اور کانفیڈنس کے ساتھ اور پڑے تو جہاں پر ہم رہیتے بہت دورے گاندربل سے تقریبان بائیس پچیس کلومیٹر اور ٹرانسپورٹ کی بھی فیسیڈی اتنی اچھی ہے نہیں نہ روڑز نہ کچھیں اور نیٹ سب پرابلم ہوتی ہیں پر نیٹ ورک پر پر پھر بھی اللہ تعالیٰ میں شکرے اور یہی کہنا چاہوں گا یہ ایوز سے کہ وہ بس فوکس اٹھ رہے ہیں جمکشمیر میں اس سڑکوں کی تعمیر سے مطالق مختلف مقامات پر اس وقت زور شور سے کام چل رہا ہے اس کے طرح جنوبی زلین انتناگ میں نیشنل ہائیوی دو سو چوالیس کی توسی کا کام چل رہا ہے وائلو سے لے کر ڈونی پاوہ تک اٹھائیس کلومیٹر لمبی سڑک کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے مزشتماع جمکشمیر دورے کے دوران مرکزی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ نیتن گٹکری نے وچول موڈ میں موڈ میں اس پروجیکٹ کا سنگے بنیاد بکھا تھا نیشنل ہائیوی تھارٹیف انڈیا اور سی ایل کی جانب سے بنائی جاری اس سڑک کی تعمیر پر ایک سو اٹھاون آشارہ ایک پانچ کروڑ روپے خرچ ہوں گے اپگریڈیشن بواک کی تحت انیس آشارہ چھے کلومیٹر روڈ کو فولین میں جبکہ باقی کی آٹھ آشارہ تین کلومیٹر روڈ کو ٹو لین میں تبدیل کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ راستری امپڑھنے والے پندرہ چھوٹے چھوٹے بریجز کو بھی اپگریڈ کیا جا رہا ہے اب تک دس پیسد کام ہو چکا ستمبر دوزار بائس تک اسے مکمل کر لیا جائے گا نیشنل ہائیوی ٹو فورٹی فور کا کام چل رہا ہے یہ وائلو ٹو دونی پاوا یہ نیشنل ہائیوی ہے بیکوز اس سے پہلے آلیڈی نیشنل ہائیوی سے آشاجی پورا ٹو دونی پاوا جو آٹھ ساڑے آٹھ کلومیٹر کا لنک ہے اس کو لیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ کوکرناک دکسوم یہ بہت خوبصورت ٹوریسٹ علاقے ہیں جن کی کنیکٹیویٹی کو صدھار کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے اور اب اس ہائیوی آنے سے جو ٹو لین آلیڈی تھا اس کو فور لین کر لیا جائے گا وہ ایک پریفر توریسٹ دیسٹینیشن بھی بنے گی اور کہیں نہ کہیں اس ایریا میں جو اکنومک پوری ڈویلپنٹ ہے اس کو بڑوتری ملے گی این ایچائی ڈی سیل اس کا کام کر رہا ہے ابھی پیچھے اس کا ڈیٹیلڈ انسپیکشن کیا گیا جس جگہ کام چل رہے ہیں کام کافی تیزر افتاری میں مجھے امید ہے کس ونٹر سے پہلے جو اس کا مین وائیڈنگ کا کام اس کو کیا جائے گا باقی ونٹر کے بعد اس میں جو میکڈمائزیشن ہے جو لیفٹ ور ورک ہوں گے وہ کیے جائیں گے ادھر پونچ کے زلے میڈر میں فوج کے جانب سے میڈیکل ویٹنیری کیمپ اور سپورٹس میگا کیمپ کے احتمام کیا گیا اس میگا کیمپ میں کسیر تعداد میں لوگوں نے ہی سلیا اس کیمپ میں بچوں سے لی کر نوجوانوں اور ضعیف ہوں ہر کسی نے مفت میں باڈی چیک اپ کر آیا اور انہیں مفت دوائیں بھی فرام کی گئی کل گود کمپیٹیشن میں نوجوانوں نے برچڑ کر سلیا اور لوگوں نے خوب لوگ پھٹایا اس موقع پر مقامی لوگوں نے فوج کا شکریہ دا کیا اور آگے بھی اس طرح کے ملٹی کیمپ کرا ترہنے کا مطالبہ کیا یہاں پہ آدمی والوں کی طرف سے ایک بہت بڑا کیمپ ارگنائز ہوا ہے یہاں پہ کافی تعداد میں لوگ آئیں دور دور سے دور کے گاؤں سے جیسے ٹائم انکوڈ بیرا گولت کافی دور سے بارڈر ایریا سے آئے ہیں لوگ اور یہاں پہ بہت ساری دوائیاں بھی ہیں لوگوں کو کافی فائدہ ملا ہے دوائیاں فری میں دی گئی ہیں آدمی والوں کی طرف سے اور یہاں پہ کافی تعداد میں عورتیں بھی آئی ہیں اس سیزن میں بخار ویرا زکام اس کے لیے دوائیاں فری میں مل رہی ہیں مل رہی ہیں